کیا وظیفہ کرنے کے لیے اجازت کا لینا ضروری ہے یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کرنا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے یہ بات جان لیجئے کہ کوئی بھی ذکر ہو کوئی بھی دعا ہو کوئی بھی وظیفہ ہو اس کو کرنے کے لیے کسی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ خود اجازت دے رہے ہیں کہ تم استغفار کرو اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے مومنو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو تو درود پاک کو پڑھنے کی بھی اجازت اللہ پاک خود دے رہے ہیں اور اسی طرح جب ہم احادیث میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ دعا پڑھو وہ ذکر کرو تو یہ جو مسنون دعائیں ہیں اور مسنون اذکار ہوتے ہیں مسنون وظائف ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتے ہیں ان کو کرنے کے لیے کسی قسم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے جو لوگ بھی استغفار کرتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں اور اسی طرح دیگر ذکر و اذکار کرتے ہیں وظائف کرتے ہیں ان کے لیے اجازت لینا شرعن ثابت نہیں ہے کچھ ایسے خاص وظائف اور عامال ہوتے ہیں جو کسی بیماری کو ختم کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں کسی پر اثر ہوتا ہے یا کوئی انسان جادو کا شکار ہوتا ہے اس کو بتائے جاتے ہیں کچھ ایسے خاص عامال اور وظائف ان کے اندر یہ اجازت لینے کا سلسلہ چلتا ہے لیکن جو مشہور و معروف ذکر و اذکار ہیں جیسے کسی صورت کی تلاوت کر لینا سورہ یاسین یا سورہ بکرہ کا پڑھ لینا صبح شام کے اذکار کر لینا ان میں کسی قسم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی